بھائی میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا پردیس جب بھی پردیس جاتا ہے اس کے کتنے خواب ہوتے ہیں یار بھی مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ جیسے ہمارے جیسے میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں ہاں بندے بھائی جاتے ہیں خود سے اپنے پاسہ بھی لگا کر جاتے ہیں میں ہمارے جیسوں کی بات کرتا ہوں یار دیکھیں کیا ہے بھائی میں نے کرز اٹھایا کرز واپس کرنا ہے پاکستان میں بھائی میں نے گھر نہیں ہے یار گھر بنانا ہے یار میں نے والدہ کو عمرہ کروانا ہے یا والدہ بیمار ہے اس کا علاج کروانا ہے یار گھر میں بہن بیٹھی ہوئی ہے یار بھائی چھوٹا بیٹھا ہوا یا بھائی پڑھتا ہے یار کتنے خواب ہوتی ہیں کتنی زمداریاں ہوتی ہیں اس پردیسی کے اوپر اور آگے سے اگر خدا نہ خواستہ کو ایسا معاملہ بن جائے تو پھر ویڈیو آپ کو بتاتا ہوں سعودری بیٹھا نیو ویزا لینے والے بھائی بھی یہ ویڈیو دیکھ لیں جیسا کہ اپنے تھم نیم لے پڑھ لیا ہے کیونکہ آج ہی میرے پاس ایک بھائی کا بھائی کیا سٹوری سناؤں گا یار بے شمار کس سے ایسے ہاتھ ہیں لیکن چلو شورٹ صاحب کو یہ بتا دوں تمام پردیسیوں کے لیے بھی اگر آپ کا کسی کا ویزا لے رہے ہیں یار تو خدا رہا ایسی غلطی مت کیجئے گا وہ اچھا بھائی جا رہے ہیں جی فرس ٹیم وہ مجھے بتا رہے تھے کہ فرس ٹیم جا رہا ہے ہمارا بھائی اور یعنی کہ ویزا بھی فرس ٹیم لیا اور پاسپورٹ وغیرہ بھی ان کا فرس ٹیم بنوایا پاکستان سے لیکن سعودری بھی ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا تو میں نے ان کو ڈیٹیل بتا دی ساتھ میں پوری کیا مسئلہ وغیرہ بنا تو صرف بات یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فرس ٹیم ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا ہو گیا لیکن اگر کوئی سیکنڈ ٹیم جا رہا ہے یا دوبارہ ویزا لے کر جا روٹی ہے جا رہا ہے دوبارہ یا عمرہ پر دوبارہ کو جا رہا ہے تو یار خدا رہا کوئی بھی کسی قسم کا ویزا لینے سے پہلے لاکھ روپے لگانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یار اپنا سٹیٹس ضرور چیک کروالی یا کریں ورس اپ نمبر آپ کو دکھاروں اس کے مطلب کوئی بھی کسی قسم کی اور آپ نے انفرمیشن پوچھنی ہو بھائی تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سٹیٹس مورا دیئے ہو تک بھائی ماں سعودری بھی میں بلیک لسٹ نہیں ہوں برحال اس تمام نیو ویزا والے بھی بھائی جو سعودی میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اکام ایکسپائر ہیں آج ایک بندہ بول رہا تھا بھائی میرا اکام ایکسپائر ہے مدینہ شریف میں ہوں اور میں گھار چانا چاہتا ہوں میں نے بولا جدہ چلے جائیں بیسی تو بولتا بھائی کرائے نہیں ہے یار ایسے تو کچھ بھائیوں کے حالات ہوتے ہیں بندہ کیا کرے پھر میں نے ان کو بولا چلو ایسا کریں پھر آپ وہ بلتا مجھے ڈیپوٹ ہی کر دیں یار میں نے بولا ڈیپوٹ مت ہو یار سفارہ چلا جا کسی سے کر رہا پوچھ کے چلا جا وہاں پر اپنی فائل جمع کر رہا دے وہ بیسٹ ہے اس میں چانس ہوتے ہیں کہ تم دوبارہ جا سکو لیکن کنفرم نہیں میں کہہ سکتا ہاں ڈیپوٹ تم ہو کر آئے پھر تو بھائی آپ کے اوپر پبندی ہوگی اچھا پبندی کتنی ہوگی ایک سال کی تین سال کی پانچ سال کی اگر کیا پتہ نہ ہو یہ تو بھائی پھر اسٹیٹس چیک کروانے سے پتہ چلے گا جیسے کہ آپ کو وی� دکھا چکو اس کے مسئلے کے اوپر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی اور انفرمیشن لینی ہو وہ سے رابطہ کر سکتے ہیں نیوز کے تعلق طرف بات کر لیتے ہیں جی سعودری میں جن کئی کام ایکس پائے رہا ہے حروب ہے مطلوب ہے بدون کفیل کام کر رہے ہیں کفیل سے باگے ہوئے ہیں کمپنی سے باگے ہوئے ہیں سائے خاص عامل بنجلی بھائی سب ہی اس میں شمار ہوتے ہیں نیو ویزا لے کر جو جانا چاہتے ہیں بھائی ان کے لیے میں صرف اس ویڈیو میں یہ بات کروں ہوں گا یار آپ یہ صورتحال دیکھ لیں بھائی تو آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ویزا پرچیس کیجئے گا ویزوں کے مطلق بہت سے میری نیوز اس چیز چینل کے اوپر پڑی ہوئے ہیں میں نے لائیو شیئر کی ہوئی ہیں جدہ سے بیٹھ کر بھائی یہاں پر یہ فلاں ویزا ہے اس کا یہ مہنہ ہے یہ کام ہے یہ کچھ ایسے برحال ایک ویزوں کے مطلق میں الہدہ سے ویڈیو پھر بھی بنا کر اپلوڈ کر دوں گا ویزا لینے کے ٹائم تھوڑی اختی ہوتا ہے تو اگر آپ کی آئی ڈی یعنی کہ اکامہ ایکسپائر ہے تو بھائی آپ اللیگل ہیں آپ کو کہیں بھی شورتہ پکڑے گا تو پھر آپ کو ڈی پورٹ ہی کرے گا ہاں وہ چھوڑ دے آپ کو اس کی مرضی ہے اکثر چھوڑ دیتے ہیں فرس ٹیم سیکنڈ ٹیم تھرڈ ٹیم ایکسر ڈی پورٹ کر دیتے ہیں تو اس کی مرضی ہے بننا بھائی پیچھے سے بندہ لاکھوں روپے لگا کر گیا ہو اور وہاں پر جا کر کفیل اکامہ ہی نے بنا کر دے ہیں اکامہ ا اکسپائر ہو جائے اور وہ آپ سے پھڑا ڈالے کسی نہ کسی بات کو لے کر اور آپ کا اکامہ ہی نہ بنائیں اور ہزاروں کے حساب سے دنیا کے اکامہ نہیں ہے میں آپ کو ساتھ میں بتا جاتا ہوں میں تو پھر بھائی آپ کو شورتہ ڈی پورٹ کر دے تو بھائی جو لاکھوں کرز ہوتا ہے بندے کے سو میں بولتا ہوں جیسا کہ سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں ہزاروں قسم کے خواب ہوتے ہیں بندے کے جو پردیس پردیس میں جاتا ہے پیچھے والوں کے بھی اور اس پردیسی کے خود کے بھی تو یار ب اور آپ کو میں سب سے پہلے اکامے کا متعلق چیز ہائیڈٹ کر کے دکھا رہا ہوں میں یہ دیکھ لی مقالفہ نظام الاکامہ ہے جن بندوں کے اکامے اکسپائر ہیں ٹھیک ہے جی تداد دیکھ رہی دس ہزار پانچ سو پلس میں ہے ٹھیک ہے جی آپ اس چیز سے انتظر کر لیں یہ ساتھ دن کی رپورٹ آپ کو ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی صرف ساتھ دن میں وزارت تحقیق کنفرم نیوز ہے صرف ساتھ دن میں دس ہزار پانچ سو پلس میں بندے گرفتار ہوئے جن کے اکامے اکسپائر تھے آپ بھائی خودی دیکھ لیں کہ سعودی ریبیہ میں رہنے والے پردیسی جو ہیں بھائی کتنے ہزاروں کی ہزار ہے اگر ایک ہفتے میں دس ہزار بھائی گرفتار ہوتے ہیں اکامے اکسپائر ہوئے تو ایک مہینے میں چاریس پچاس ہزار بندہ ہو گیا نا تو کتنے لاکھ بندوں کے اکامے اکسپائر ہوں گے آپ خودی اندازہ کر لیں برحال اس کے آگے جو چیز ہے جی مخالفہ نظام امن الحدود ہے اور غیر قرآن کیسے انٹر ہوتے ہیں ن تقریباً بھائی تئیسو بندہ اور یہ وہ ہیں جو سائے خاص آمل منزلی یا بدون کفیل یا کمپنی سے باکر باہر کام کرتے ہیں وہ اس زمرے میں آ کر گرفتار ہوتے ہیں ٹوٹل ویسے سولہ ہزار چھسو پچانوے بندہ تقریباً ستارہ ہزار بندہ تقریباً تقریباً ساڑھے سولہ ستارہ ہزار بندہ بھائی گرفتار ہو گیا پچھلے سات دنوں میں یہ میں نے آپ کو بتا دی مخالفہ نظام العمل ہے مخالفہ ایکام ہے نظام الیکام ہے اور دوسرا کیا بول ہی ہیں نیچے ایک چیز جو میں ہائیلیٹ کرتا ہوتا ہوں یہ بھی تمام پردیسیوں کے لیے ہم بولتا ہوں اس کو میں وہ ترہیر ہے جی یعنی کہ ڈی پورٹ ان کی تدازلیں آٹھ ہزار چھسو تین بندے تقریباً چھسی سو بندہ بھائی ڈی پورٹ ہو گیا پچھلے سات دنوں میں اگر اگر بات کر لیں تو بھائی ایک ہزار بارہ سو چودہ سو پندرہ سو بندہ ڈی پورٹ ہوتا ہے سعودی ریبیہ سے آپ خود اندازہ کر لیں یہ کون ہے یہ کوئی بھی ق کامیں ایکسپائر ہیں یا حروب ہے یا کفیل سے با کر کام کر رہے ہیں بچارے کفیل سیلیڈین دے رہے ہیں کیا کریں گے باہر ہی کام کریں گے نا تو یہ وہ بندے بچارے ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو بندہ روز ڈی پورٹ ہو رہا ہے سعودی ریبیہ سے سعودی ریبیہ کا ویزا لینے والے بھائی احتیاط کیجئے گا ویزا وہ لیجئے گا جو بھائی آپ کو اچھا لگے اور آپ کا بندہ قابل اعتماد ہو